دوستو جو لوگ سنگیت ہے وہ ٹوپک پڑھیں گے آج شروع سے لے کر اندر تک دوستو پڑھانے والا ہوں کوئی بھی چیز چھوڑنے والا نہیں ہوں آپ پلیس سبھی شروع نے اپنی نوٹ بک کریں گے اندر ساری چیزوں کو نوٹ کریے گا دوستو ٹھیک ہے چلو اس پرسن کا رائٹ آنسور بتائیے گا جو بھی آپ کو لگتا ہے دوستو وہ بچانا ہے ٹھیک ہے نیمل لکٹ میں سے کون سا ودی اندر باقی تین سے الگ ہے سہنائی خرطال مسک الگ ہو جا سہنائی کیا ایک ودی اندر یہ ایک لکڑی کا بنا ہوتا ہے دوستو لکڑی کا ایک ودی اندر ہوتا ہے دوستو اس میں جو سات جو اپنے چھدر ہوتے ہیں انگولیوں کے مادیم سے دوستو وہ الگ الگ روپ سے وہاں پر رکھے جاتے ہیں انگولیوں سات پرکار کے دوستو وہاں پر چھدر ہوتے ہیں یا چھے دوتے ہیں دوستو اس کے اندر سہنائی کے اندر ٹھیک ہے اب سرٹ کلنا یا آپ نے گوگل کے اندر سہنائی تو آپ کو وہاں پر چھتر مل جائے گا کھڑتال یہ کیا ہے بتو بتو جلدی سے یہ کیا ہے دوستو ودی اندری تو ہے تال ودی اندر ہے یہ تال ودی اندر راہب سے پوچھا ہے واقع تین سے الگ ہے تو کھڑتال ایک الگ ہے دوستو یہ سہنائی ہے آپ کی کس پر کرکی ہے ودی اندر جو ویو ودی اندر ہوتا ہے اور مسک یہ بھی دوستو آپ کے ویو ودی اندر ہے اور الگو جا یہ بھی ویو اندر ہے ٹھیک ہے لیکن تال ودی اندر ہے کھڑتال آپ کا امپورٹینٹ یہ ہو جائے گا کھڑتال ٹھیک ہے چھولو اگلا پرسن آپ کی سکرن پر پندیت رام نرائن نمل لکیت میں سے کس ودی اندر سے سمنت ہے سارود سارنگی سہنائی ستار بتاؤ پندیت نرائن پندیت نرائن کا جنم دوستو آپ کے آمیر گام کے اندر ہوتا ہے رادستان کے اندر کب ہوتا ہے گونی سو ستائیس کے اندر دوستو ان کا جنم ہوتا ہے کہ کون سے ودی اندر سے سمنت ہے جو دھنوس والے ودی اندر ہوتے ہیں نا ان سے سمنت ہے دھنوس والے ودی اندر سے والے ودی انتر اور ان میں سے کون سا ہے سارنگی سارنگی سے ان کا سمبند ہو جائے گا ٹھیک ہے سارنگی سے ان کا سمبند ہو جائے گا چلو اور آپ کے اس میں کون سا ایک تبلہ وادک کے دوستو یاد رکھنا تبلہ وادک کے پرسید کلاکار کون ہے وہ ہے آپ کے جاکیر حسین جاکیر حسین دوستو آپ کے تبلہ وادی انتر کے پرسید کلاکار ہیں چاکیر حسین ٹھیک ہے یہ بھی یاد رکھنا چلو نیمن لکت میں سے کسے سنگیت کے جیپور گھرانے کے پرسید سنگیت کار کے روح میں جانا داتا ہے بیم سین جوسی جسراج گریجا دیوی ملک آرزن منصور بتو سنگیت کے جیپور گھرانے کے دوستو آپ سے پوچھا جائے یہ کب سے کب دوستو ان کے لیے دوستو یہ ستاپیت وطا گھٹھارہ سو پیچپن سے لے کر انیسو چھینالیس کے بیچ میں دوستو ستاپیت کرنے کے لیے ہندوستانی سنگیت اکادن کا دوستو سرے بھوتیس میں یوگدان رہا تھا ٹھیک ہے اور اس کے لیے پرسید سنگیت کار تھے نا وہ کون تھے پرسید سنگیت کار بتاؤ جلدی سے وہ تھے ملک کار جون آپ کے منصور دوستو ٹھیک ہے یہ جیپور گھرانے کے لیے پرسید ہے ٹھیک ہے انہیں گونی سو ستر کے اندر پدم سری ملتا ہے پدم سری گونی سو چھتر کے اندر دوستو انہیں پدم بھوسن ملتا ہے کیا ملتا ہے پدم بھوسن یاد رکھنا دوستو اور پدم بھوسن اور پدم بھوسن ملتا ہے گونی سو بانوے کے اندر گونی سو بانوے میں پدم بھوسن دوستو یاد رکھنا پوچھ سکتا ہے کئی بار دوستو اور دوستو انہیں گونی سو بیانسی کے اندر سنگیت ناٹک اکادمی دوارہ فلے جو فلوشپ سے سمانیت کیا گیا تھا گونی سو بیانسی میں جو سنگیت راجستان سنگیت اکادمی یا سنگیت ناٹک اکادمی کے دوارہ جو فیلوسیف ہے اس سے سمانی دوستو انہیں کیا گیا تھا ملے کارجن منصور کو رکھتے ہیں ٹھیک ہے یاد رکھنا کئی بار پوچھ لیتا ہے جس سے آپ کو اس میں ایک جسرہ جی یہ آپ کے میوات گھرانے سے ہے کون سے میواتی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں میواتی گھرانے سے انہیں گونی سو پچھتر کے پدم سری ملتا ہے پدم سری گونی سو ستیاسی میں انہیں دوستو جو سنگیت ناٹک اکادمی اس سے سمانی دکھتے ہیں سنگیت ناٹک اکادمی سے سمانی دکھتے ہیں یہ بھی یاد رکھنا بیٹا ٹھیک ہے اور انہیں گونی سو نینانوے کے اندر انہیں دوستو آپ کا پدم بھوسن دیا جاتا ہے جو پدم بھوسن ہے نا گونی سو نینانوے کے اندر دیا جاتا ہے اور دو ہزار کے اندر انہیں پدم بھوسن دیا جاتا ہے یہ بھی آپ کے سن دو ہزار کے اندر دوستو انہیں دیا جاتا ہے اور ایک ہے گریجہ دیوی گریجہ دیوی کا سممند پوچھے تو گریجہ دیوی کا دوستو کس گھرانے سے سممند ہو جائے گی جلدی سے بتائیے گھرانے قائد کا سممند ویسے نہیں ہے دوستو لیکن یہ بھارتی ہے جو ساستری گائی کہنا جو سونیا اور بنارس گھرانوں کی سونیا یا سینیا اور جو بنارس گھرانے وہ ہے بنارس گھرانے سممند جو گھرانے ان سے پرسید ہو جائے گی انہیں گنیسو بہتر کے اندر پدم سری دیا جاتا ہے کونسا سری پدم سری گنیسو بہتر کے اندر اور گنیسو نویاسی میں پدم بوسن اور گنیسو ستتر کے اندر یہ آگے میں لکھوا دیتا ہوں دوستو کئی بار پوچھ لیتا ہے اس لئے گریجہ دیوی لکھے یہاں پر گریجہ دیوی گریجہ دیوی ان کا سممند ہو جائے گا آپ کے کونسا جو اپنا بنارس گھرانوں سے مان لو بنارس یا آپ مان لو سینیا گھرانوں سے سینیا گھرانے سے ٹھیک ہے بیٹا اتنی آپ کو یاد ہونی چاہیے انہیں کون کون سی آوارڈ دیے گئے ہیں یہ بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے گنیسو بہتر میں پدم سری ملتا ہے گنیسو بہتر میں پدم سری ٹھیک ہے گنیسو ستتر میں دوستو انہیں سنگیت ناٹک اکادمی دوارہ پرسکار دیا جاتا ہے سنگیت ناٹک اکادمی پرسکار دیا جاتا ہے گنیسو ستتر کے بعد دوستو ناимости کے اندر دوستو انہیں پدم بھوشن ملتا ہے پدم بھوشن یعنی دیا جاتا ہے دوستو اور دو ہزار سے ہزار کے اندر انہیں دوستو آپ کے پدم ناٹر پہ میں پدمت بہتر ملتا ہے الگ الگ نام یاد رکھنا کبھ کب گنیسو بہتر میں پدم successes انہی ستتر میں سنگیت ناٹک اکادمی دیا جاتا ہے آوارڈ انیسو ناوہ سین پدم بھوالد نہیں دو 16 میں پدم genauso پہن ملتا ہے آپ کے اپسن میں تھا بھیم سین جو سی ان کا بارے میں بھی آپ کو تھوڑی جانکاری ہونے چاہیے بھیم سین جو سی جی ٹھیک ہے یہ ان کا انہیں دوستو اپنے جو ناٹک اکادمین دوارہ فیلو سیپٹو اپنے بونی سو ٹھانمے کے اندر دی جاتی ہے سنگیت ناٹک اکادمین دوارہ فیلو سیپٹو اور بونی سو نین آنمے میں انہیں پدم بھوسن ملتا ہے پدم بھوسن انہیں دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور دو ہزار کے اندر پدم بھوسن دیا جاتا ہے پدم بھوسن یہ بھی یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے کئی بار پوچھ لیتا ہے اس لیے میں ساری کی ساری آپ کو چیچے لکھوا رہا ہوں جس سے آپ کو پوری کی پوری یاد ہو جائے دی ٹھیک ہے چلو اگلی سلائیڈ پر اگلا پرسن کون سا لوگ سنگیتے اونٹ کو پہنائی جانے والی ایک سزاوٹی ڈوری کے تیار کرنے کے لیے ابود سندری کا ورن کرتی ہے دوستو جلدی سے بتاؤ کونسی اس میں ہے ایک جالو جالو کسی کے لیے پرسید ہے کچھ آپ کی سنائے کیا نام کبھی یہ ایک لوک گیت ہے کیا ہے جالو ایک لوک گیت ہے ساریس کا کب گیا جاتا ہے دوستو چھے یہ آپ کے برات کے سمیت دلہن کی پکس کی میلاؤں کے دوارہ گیا جاتا ہے دوستو جالو گیت کونسی جو دلہن پکس کی میلائیں ہوتی نا وہ گاتی ہے جالو گیت ٹھیک ہے ایک ہے کب والی یا کب والی دوستو یہ اسلامی بگتی گائن کا روح ہے دوستو جو سوپی اسلامی سنتین آئی ہے سوپی اسلامی کیا دکت ہوگی کیا دکت ہوگی بچ میں ہے ایک منٹ سوپی اسلامی سوپی اسلامی بگتی گائن کا روح ہے ٹھیک ہے بگتی گائن کا روح ہے یہ بھی یاد رکھنا ہے اور یہ مول روح سے جو اپنے سوپی جو مندیر ہو گئے درگا ہے ان میں گائے زیادہ دوستو اور اونٹ کو پینا ہی جانے والی دوستو کونسا ابوشن گور بند یہ ہو جائے گا آپ کا بہت صدری کا ورنند کرتا ہے یہ اونٹ کو پینایا جاتا ہے ایک سزاوٹی ڈوری کو تیار کر کے دوستو ان کا ورنند کیا جاتا ہے اور یہ اونٹ کا ابوشن ہوتا ہے ٹھیک ہے چلو اگلا پرسن آپ کے سلائیڈ پر جلا گیت دوستو یہ کب گیا جاتا ہے جلدی سے بتائیے گا بتاؤ بتاؤ جلدی سے چلو چلو جلدی سے بتائیے دوستو یہ آپ کا جلا گیت ہے نا دولین کی براد دیکھنے جاتے سمیں جاتے سمیں دوستو جلا گیت گیا جاتا ہے یہ آپ کو ایمپورٹن لگا کر یاد رکھنا ہے دوستو ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے اولیو کونسا اولیو گیت ہے یہ کب گیا جاتا ہے اولیو گیت ہے یہ دولین کے پریوار دوارہ دولین کے پریوار دوارہ کیا دکت ہے آج ہیں جا کیوں ہو رہے بچ میں پریوار دوارہ دولین کے پریوار دوارہ جو پرستان کے دوران گیا جاتا دوستو دولین کے پریوار دوارہ پرستان کے سمیں پرستان کے سمیں ہے وہ آئے گا دوستو ٹھیک ہے نا پرستان کے سمیں گیا جاتا ہے دوستو ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے پاؤنا پاؤنا گیت کب گیا جاتا دوستو یا آپ کے جب نوی ویوائید دما دینا پہلی بار اپنے گھر آتا ہے یا سوری سورال جاتا ہے تب دوستو پاؤنا اور ایک ہوتا ہے دوستو بندولا یہ دوستو شادی کے سمجھے شادی سے پہلے دوستو دلے کے طرف سے گیا جاتا ہے اگلا پرسن پٹیلیا بچھو لالر اور ماتسر کیا ہے میوار کے پرسیدگیت ماروار کے پرسیدگیت اور آپ کے میوار کے پرسیدگیت ہڑو تک پرسیدگیت دوستو کہاں کے جلدی سے بتائیے گا کمنٹ بکس میں جو بھی آپ کو آنسور لگ رہے ہیں وہ بتا دیجئے چلو میوارڈ اور ماروارڈ دونوں الگ گئے دوستو کئی بار اسٹویونٹ کا نفیوز ہوتا ہے میوارڈ شیطر تو آپ کا آتا ہے اوڈیپور والا یوڈیپی اوڈیپور بھیلوارڈا راد سمند بھیلوارڈا راد سمند ہو گیا اوڈیپور ہو گیا اور چیتوڑ گڑی یہ تو آتا ہے میوارڈ شیطر کے اندر ٹھیک ہے اور ماروارڈ شیطر کے اندر آتا ہے آپ کا بارڈ میر ہو گیا مکھیہ تا جوہد پور ہو گیا اور ناگور ہو گیا ناگور ہو گیا جالور ہو گیا آپ کا پالی ہو گیا یہ سارے کے سارے ماروارڈ شیطر کے اندر آتے ہیں کئی بار اسٹویونٹ کرنے کو جوتی سر میوارڈ کونسا اور ماروارڈ کونسا ہے ٹھیک ہے ماروارڈ کے تو دوستو پرسید ہے ماروارڈ کے تو لوگ گیتے ہیں وہ کونسے پرسید ہے ہے جلدے سے بتائیے مارواڑ کے تو ہے آپ کے ایک تو مومل مومل کی پریم گھانی آپ نے سنی ہوگی دوستو مومل ایک جھوڑاوہ اور ایک ہے آپ کا گڑھلا گڑھلا اور ایک اور ہے جیرو یہ آپ کے مارواڑ شہطر کے ہیں میوات شہطر کے آپ کو یاد ہونے چاہیے ایک تو ہچکی ہچکی اپنا گیتا دوستو یہ آپ کے میوات شہطر کے اندر ہے ہچکی ہو گیا اور ایک رسیا یہ آپ کے میوات شہطر کے ہیں ٹھیک ہے سر ہڑتی شہطر کے کون شے ہیں اے تو بچھوڑو 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 ہے بچھوڑو یہ ہو جائے گا ایک پچھڑا ہو جائے گا اور ایک ہو جائے گا مورنی یہ آپ کے ہیں ہڑتی شہطر کے پرشد گیت اور میوات شہطر کے گیت ہیں دوستو ایک تو پٹیلیا اور ایک بچھیو لالر مچھر یہ سارے کے سارے دوستو یہ آئیں کے گیت ہیں میوار شہطر کے جو پرمیوار کے یعنی ادھے پر بھیلوار راسمنچی توڑ گڑ جلے کے دوستو یہ سارے کے سارے پرشد گیت ہیں ٹھیک ہے سارے کے سارے لکھ لیجئے جلدی سے اپنی سکرم کے اوپر جو لکھے ہوئے ہیں ساری چیزوں کو لکھ لیجئے گا دوستو ٹھیک ہے اور کلاس کو لائک اور سیر جرور کر دیں نا دوستو یہ ہوتا ہے دوستو پورا پورا کیوسن کا پوشٹ مارٹم ٹھیک ہے نا کہتے ہیں سر کیا پڑھاتے ہیں اس پرکار پڑھاتے ہیں تب ہی تو ٹائم لگتا ہے اگلا پرسن آپ کی اسکرن کے اوپر دوستو بطول بیگم کا سممند راجستان کی کس گائن پرمپرا سے ہے کب والی گائن گندروہ گائن مانڈ گائن پھڑ گائن دوستو کس سے سممندت ہو جائے گا جلدی سے بتائیے راجستان کے سممندت ساری جانکاری بتا دوں کیا دوستو راجستان سے سممندت آپ کو بیسک جانکاری سبھی کونی چاہیے راجستان سے سممندت دوستو راجستان کی رازدانی سبھی کو پتا ہے جیپور ہے ٹھیک ہے سی ایم کون ہے بجان لال سرما ٹھیک ہے اوپر مکہ مندری آپ سبھی کو پتا ہے بتانے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اپنے راجے پال کون ہے راجے پال کل راج میسر کون ہے کل راج جو میسر جی ہیں وہ راجے پال ہیں اپنے ٹھیک ہے نا یاد رکھنا بیٹا اور راج کی پکشی پوچھے یعنی راج کی پکشی یہ کون سا ہے دوستو بتائیے راج کی پکشی راج کی پکشی ہو جائے گا گوڑا ون کون سا گوڑا ون آپ کا راج کی پکشی ہو جائے گا راج کی پکشی تو یہ ہو گیا راج کی پسو راج کی پسو یہ کون سا ہو گیا راج کی پسو کون سا ہو گیا دوستو راج کی پسو تو ایک تو ہے چنکارہ اور دو ہزار چودہ کے اندر دوستو اونٹ کو بھی بنایا گیا تھا دوزار چودہ سے بنایا گیا ہے اونٹ کو چنکارہ کب بنایا گیا تھا جلدی سے کمنٹ بکس میں بتائیے راج کی ورکس دوستو کون سے راج کی ورکس وہ کون سا ہے کھیجڑی پروپیسی پروپیسی پروپیسیپ سنسیری ایریا اس کا ویگانک نام ہے نا کھیجڑی اور راج کے پسپ لکھ لینا دوستو کئی بار سامنے سا پرسون آ جاتا ہے آپ پھر گول ہو جاتی ہو راج کے پسپ روہیڈا ہے ٹھیک ہے اور راشتری ادھان آپ سے پوچھے راشتری ادھان راشتری ادھان ہے ایک مکندرہ ہلس ہے مکندرہ ہلس ہے کونسا ہے مکندرہ ہلس ہے ایک ایک ہے مکندرہ ہلس راشتہ ادھان ہو گیا ایک ہو گیا دوستو آپ کا جو ریگستان کے اندر ہے یہ تو راشتری ادھان اور ایک ہے آپ کا کیولا دیوارا پکشی بیوار جو بھرتپور کے اندر سو رن تھمبور کے اندر کیولا دیو ٹھیک ہے اور ایک ہو گیا دوستو جو رن تھمبور راشتری ادھان کیولا دیوارا بھرتپور کے اندر ہے کیا اور ایک رن تھمبور جو سوائی مادوپور کے اندر اور سریس کا جو الور کے اندر یہ آپ کے مکھیتے باتیں ہوتی ہیں اور جو آپ کے بطول بیگم کا سمند راجتہ کہ کس گائن پرمپرا سے ہے تو وہ کون سی ہو جائے گی بطول بیگم کا مانڈ گائن سیلی اینا اس سے سمجھت ہو جائے گا بیٹا اس کا تھائرڈ اپسن ٹھیک ہے چلو اگلا پرسن چھیڑے کس اوسر پر گائے جاتے ہیں شیسو مرکیو جاگرن بدو آگمن پسل کٹائی کے سمیں کب گائے جاتے ہیں جلدی سے آپ کے پرسن کے رائٹ آنسور آنے چاہیے دوستو جلدی جلدی بتائیے ایک ابھی بتا رہا تھا گھڑلا گیت گھڑلا گیت یہ آپ کے چتر ماس کے اندر گائے جاتا ہے دوستو چتر ماس کے سمیں جو ماروار چتر کا لوگ گیت ہے دوستو ٹھیک ہے چھڑے کس اوسر پر گائے جاتے ہیں دوستو یہ آپ کا جو شیسو مرکی ہوتی ہے نا تب گال اے جاتا ہے دوستو ٹھیک ہے نا چالو اگلا پرسن راجستان کے لانگوریا گیت کس سم مندیت ہے سیلا دیوی کرنی ماتا بان ماتا کیلہ دیوی بتاؤ جلدی جلدی سبھی کیا انصور آنے چاہیے سیلا دیوی کہاں پر ہے دوستو سیلا دیوی کا مندیر جیپور سیلا دیوی کا مندیر کہاں پر ہے جیپور کے اندر جو امبر کلے کے اندر ہستی تھے یا امبر کلے کے اندر ہستی تھے دوستو امبر اور امبر بھی اسے کہتے دوستو امبر کلے کے اندر ہستی تھے نرمان کس کے دوارا راجہ مانسنے کے دوارا کے دوارا نرمان ٹھیک ہے کرنی ماتا کا مندیر کہاں پر ہے جلدی سے بتائیے ہنگلاج ماتا کا اتار مانتے ہیں بیکہ نیر کے اندر دوستوں بان ماتا میوار کے جو گہلوت سیسود یا ونس ہے وہاں کے پریواروں کے جو ادھکارک دیویو توڑ گڑ کے اندر اس کا مندیر ہے یہ کہاں پر ہے دوستوں جو میوار کے جو گہلوت ونس کہنا گہلوت ایک منٹ گہلوت وہ سیسود یا پریواروں کی دوستوں کل دیوی ہے یا ادھکارک دیوی ٹھیک ہے کیلہ دیوی کہاں پر ہے کیلہ دیوی کرو لیکن اندر ٹھیک ہے اور یہ کس کی دوستوں اور راڈی دیوی ہے یہ آپ کے یادو اور راجپوت سمدھائے کیساسوں کی اور لانگوریا گیت ہے دوستوں انہیں کے جو اپنا کس سے سمدھ جائے گا کیلہ دیوی سے چلو سمیلت کرنا ہے پرسن کو دوستوں بتائیے گا بتاؤ سمیلت کر کے جلدی سے بتائیے گا سارنگی لنگا جاتی گاتی ہے دوستوں پنگی یہ کال بے لیا کمائچہ کون سی جاتی دوستوں کمائچہ جلدی سے بتاؤ مانگنی آر راؤن ہتا بھوپے بجاتے ہیں بس یعنی سارنگی کون بجاتا ہے سارنگی سارنگی کون سی جاتی لنگا جاتی بجاتی ہے دوستوں پنگی کال بے لیا جو ناگ پکڑنے کا کارے کرتے ہیں کال بے لیا کمائچہ کمائچہ مانگنی آر اور مانگنی آر دوستوں اور آپ کے راؤن ہتا راؤن ہتا بھوپے ٹھیک ہے شلو مانگنی آر دوستوں دیگر destا بپے بھوپے موسیقی